اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پھر نیو ریسپی کے ساتھ آئی ہوں امید ہے آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی تو اس کے لیے جو چیزیں چاہیے میں نے کیمہ لے لیا ہے اور ایک عدد پیاز بارک بارک کاٹ لیا ہے سالٹ لیا ہے اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ ریڈ چیلی لیا ہے چیلی فلیکس لیا ہے اور گرم مسالہ لیا ہے اور بلیک پیپر لیا ہے تو اب ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ آئی میں میں نے کیمہ ڈال دیا ہوا ہے اس کو اچھے سیچے سوٹ بھول دوں گی ہمارا بھول رہا ہے اس میں سپائسز ڈالنے لگی ہوں سالٹ بلیک پیپر گرم مسالہ ریڈ چیلی چیلی فلیکس سب اپنے اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ ڈالنے ہیں میں نے اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ ڈالنے ہیں ریڈ چیلی چیلی فلیکس گرم مسالہ اور بلیک پیپر لیا ہے ان سب کو میں کیمہ کے اندر ڈال دوں گی اب ہم اس کو اچھے طریقے سے بھول لیں گے اس میں زیادہ چیزیں نہیں ڈالنی بعد میں بھول کے پیاز ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اسے پندرہ بیس منٹ کے لیے کور کر دیں گے تم پہ رکھ دیں گے اس کے بعد اس کے اندر پیاز ایڈ کر دیں گے تو یہ میں نے سلو آنچ پہ رکھ دیا ہے تو بیس منٹ بعد آپ سے کیمہ کے اندر اینٹ کٹا ہے اس کیمہ کے اندر اینٹ کٹ دوں گی ایڈ کر دوں گی چھوٹا چھوٹا بریپر کٹ لیا ہے تو یہ میں نے اینٹ کٹ ڈال دیا ہے اس میں اچھے پیزی دے ہم اس کو بھونتے جائیں گے ٹونٹی منٹ ہو گئے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اس میں کیمہ میں پانی دیں گے ایڈ کر دیں گے تاکہ ہمارا کیمہ اچھے طریقے سے گل جائے ایک گلاس پانی ڈاگ دیا ہے یہ میں نے پانی آٹ کر دیا ہے ایک گلاس تو اب اچھے طریقے سے گل جائے گا اب اسے ہم دم پر رکھتے ہیں پانی سارا خوش کر دیں گے ڈرائے کر دیں گے پانی ڈرائے ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم آپ سے ملتے ہیں تو یہ کبر کر کے رکھ دیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارا مستدار سا یمی سا کیمہ تیار ہو گیا ہے میں نے بھون لیا اس کو اچھے طریقے سے امید آپ کو یہ پسند آئے گا بسند آئے تو ٹرائے کریں مجھے فیڈ بیک دیں اور تو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے آمین سم آمین اللہ حافظ